ہنگو اور اورگزئی میں جانوروں کی قیمتیں سن کر شہری پریشان ہو گئے بڑتی قیمتوں کی وجہ سے مویشی منڈیاں بھی ویرام ہیں تفصیلات آرکھ مغل کیسے پوچھ میں جانے ہیں ہنگو اور اورگزئی کے اضلاع میں زامیہ کی طرف سے اگر یہ آٹھ مال مویشی منڈیاں قائم ہیں مگر ان منڈیوں میں رونک اور گہمہ گہمی کا شدید فقدان ہے ادھر پچھلے سال جو ہم نے مال لیا تھا مطلب اگر پچھلے سال بگر ان میں لیا تھا تیس ہزار کا تو اس سال چھاریس ہزار کا ہوئی یہ میلتا ہے چھاریس ہزار پینتاریس ہزار مطلب پچھلے سال سے پندرہ بیس ہزار جو بکرے اور سب مہنگے ہو گئے ہیں مال مویشیوں کی اسمان سے باتیں کرتے قیمتیں مہنگائی کے بول سے آجاز شہریوں کی تسرے سے باہر ہیں پچھلے سال کے مطابق اس سال جو ہے اس کا بہت ہائی لیوت پر جا رہا ہے تو اس سال جو بھی مطلب قربانی کے لیے کچھ لیں گے تو غریب لوگ ہیں اتنا مطلب اس کے پاس پیسے بھی نہیں ہوتے ہیں تو اس سال بہت مشکل ہے تمہیں گئی بہت زیادہ ہو گئی ہے دیپٹی کمیشنر کیپٹن ریٹائر سرما سلیم کے مطابق مال مویشی منڈیوں میں تاجروں اور شہریوں کو بہترین سولیات فراہم کی گئی ہیں عیدالعزا کے حوالے سے ہم نے سب سے پہلے جی مویشی منڈیاں ان کا قیام کیا ہے تین جگہ پہ ڈسٹرک ہنگو میں وہاں پہ ہمارے تمام ڈسپول سائیڈ، سپائی کاملہ، ماسک وغیرہ وہاں پہ موجود ہیں تمام لوگوں کو ہم سنیٹائز کر کے چھوڑے اندر ہم کوش کر رہے ہیں کہ وہاں پہ کوئی ایسا بندہ نہ جائے جس کی کووڈ ویکسنیشن نہ ہوئی ہو عیدال صاحب میں چند دن باقی ہیں تاہم انڈیوں میں شہریوں کی ادم دلچسپی سے خدشہ ہے کہ سال بری تداد میں مسلمان خواہش کے باوجود سنتِ ابراہیمی کی تیروی نہیں کر سکیں گے تارک محمود مغل آج نیوز ہنگو لہور سے خبر شامل کریں جہاں پر